اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی خاتم النبیین و علیہ و صحبہ اجمائی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج صبح صبح یہ خبر اہل پاکستان کو ملی کہ امریکی کانگرس جو ہے کانگرس ان کی قومی اسمبلی آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے ویسے ان کا سینیٹر اور قومی اسمبلی کا روکن براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے سینیٹر ان کا زیادہ پاور فول سمجھا جاتا ہے اور سو میں نخیل سینیٹر ہوتے ہیں یہ کانگرسمنٹ جو ہیں یہ تقریباً کوئی چار سو ساڑھے چار سو کے قریب ہوتے ہیں ملو یہ زیادہ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں پچاسی فیصد سینیٹرز نے ایک قرارداد پاس کی ہے قرارداد کا نام چار سو نو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آٹھ سو چار ہی نو ہے لیکن چار سو نو ہے اور اس کے اندر حکومت پاکستان کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ انتخابات کے اندر مداخلت اور irregularities کا الزام جو لگا ہے اس کی تحقیقات آزادانہ آڈٹ کروایا جائے یہ وہی زبان ہے جو پی ٹی آئی گزشتہ فروری سے بولتی چلی آرہی ہے یہ وہی زبان اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کافی زیادہ لابنگ ہائر کی تھی وہاں پہ لابنگ پارٹیاں ہوتی ہیں جو کانگریس کے ارکان کو جا کے ملتی ہیں قائل کرتی ہیں انہیں بقاعدہ اس بات کا لیسنس ملا ہوتا ہے اور وہ انہیں کسی خاص قانون کے حوالے سے جا کے قائل کرتی ہیں یہ قانون تو نہیں ہے یہ قرارداد ہے اس طرح کی قرارداد گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش ہوئی تھی اور اس قرارداد کے ذریعے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ حکومت کام کرے اور جو بھی اقلیتوں کے علاوہ چھوٹے فرقوں کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو تحفظ فراہم کرے جس کی پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی اقلیتوں اور چھوٹے فرقوں کو حکومتی اور ریاستی تحفظ فراہم کرنے کی ایک قرارداد تھی جس کی پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی لیکن نہ تو اس مخالفت کے نتیجے میں پی ٹی آئی پہ کوئی عذاب ٹوٹا ہے اور نہ ہی اس ریزولوشن کے پاس ہونے سے ریاست نے کوئی چوتھا گیر لا دینا ہے کہ نہیں جناب ہم نے کسی کو نہیں پکڑ دینا اور کسی کو لنچنگ نہیں کرنے دینا یا کچھ کرنے دینا لیکن یہ قومی اسمبلی کے اندر اس قرارداد کا پاس ہونا بنیادی طور پہ قوم کے ایک اجتماعی ارادے کا اظہار اسی طرح یہ قرارداد امریکیوں کے ایک اجتماعی ارادے کا اظہار ہے کہ جناب ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی کانگریس نے یہ بات کہہ دیا کانگریس کی قرارداد کی اہمیت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ سینٹ میں جائے بغیر اس کا کوئی اثر نہیں ہے یا یہ حتیٰ کہ ان کے اپنے صدر اور وزیر خارجہ یا حکومتی عمال جو ہیں حکومتی زومہ جو ہیں ان کے لیے اس کی کوئی بائننگ حیثیت ہو سکتی ہے اس قرارداد کی یہ بس ایک قرارداد ہے کہ جناب ایسے ہونا چاہیے اچھا اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت بھی اسی طرح کی ایک قرارداد ان کے کانگریس اور سینٹ سے پاس ہوئی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کے اندر جس طرح کی مداقلت ہوئی ہے اور جس طرح کہ ان کے نتائج کو کے اوپر اثر انداز ہونے کی اطلاعات ہیں جیسا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے یہ دوزار اٹھارہ میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی پاکستان کے انتخابات کے متعلق اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ قرارداد جو ہے یہ آئی کیوں ہے اور اتنی بھاری اکثریت سے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی وہاں کی پارٹیاں اس پہ سیم پیج پہ ہیں سیم پیج پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی حکومت چاہتی تھی کہ یہ قرارداد پاس ہو یہ پی ٹی آئی کی لابنگ کا کم پی ٹی آئی استعمال ضرور ہوئی اور استعمال ہوتی رہتی ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہر فورم کے اوپر لیکن اگر ہم اس کو فیس فیلیو پہ لیں کہ یہ امریکی حکومت کے ارادوں کا اظہار ہے تو امریکی حکومت کے ارادوں کا اظہار کیوں ہے تو وہ اہل نظر جن کو چاچو کا گزشتہ دورہ چین نظر نہیں آ رہا جس کے اندر چین کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم سی پیک ٹو نہیں سی پیک پلس لانچ کرنے جا رہے ہیں بلکہ پلس 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 تین دفعہ کہا انہوں نے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس لیے آپ صرف جا کے اپنے گھر میں لاؤ اڈ آرڈر کی سیچوئیشن کو نارملائز کر لیجئے اور یہ جو جتھے کے جتھے اور بقول مولانا فضل الرحمن کے پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ جتھوں کی شکل کے اندر پاکستان میں انٹر ہو چکے ہیں اور کوئی دن جاتا ہے کہ وہ حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی اور وہ کوئی دن جاتا ہے وہ کوئی کی پیکے کے اندر اپنی حکومت کا اعلان فرما دیں یہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا ہے تو اینی ہاؤ اب یہ جو ہے اس کو چینی حکومت نے چین کے قیادت نے ہمیں کہا کہ اس کو ذرا نارملائز کریں ان کو واپس بھیجیں اور اگر یہ یہاں پہ رہیں تو پورا من طریقے سے رہیں جو بھی صورت ہو جس کے نتیجے کے اندر آپریشن استحکام لانچ ہو رہا ہے تو آپ نے سی پیک لانچ کیا ہے تو اس کا امریکہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رد عمل تو آنا تھا نا میرے بھائی ٹھیک ہے نا آپ نے سی پیک لانچ کرنے کا ارادہ کیا ہے پہلے آپ نے سی پیک لانچ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے اس حکومت کو عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی قیادت فوری جا گیا کہ ان کے قدموں میں لیٹ گئی تھی اور انہوں نے سی پیک کے خلاف بھی بک بک کرنا شروع کر دی تھی باجوا صاحب کی امامت کے اندر تو اب پھر سی پیک لانچ ہوا ہے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بلا کے چینیوں نے ساتھ بٹھا کے کہا ہے کہ پائل آپ نے ساتھ میں ہونا ہے تو ہم نے کرنا گئے پچھلی دفعہ آپ جو تھے وہ دوسری سائیڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے تو ظاہر ہے حافظ صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد پھر حافظ صاحب کے خلاف بھی کردار کشی کی مہم جو ہے وہ امریکہ سے شروع ہوتی ہے دوبیس فینانسنگ کے حامل پی ٹی آئی کے ٹرولز کے ذریعے اور اب آخر کار حکومت پاکستان کو بھی چارج شیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کو اس پرسپیکٹر میں بھی دیکھ لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا دوسرا اس کا پہلو ہے کہ اس قرارداد کو اگر ہم انہانس کر کے دیکھ لیں انلارج کر کے دیکھ لیں کہ یہ قرارداد چلی جاتی ہے سینٹ کے پاس سینٹ بھی اسی قرارداد کو انڈورس کر دیتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے وہ کہتی ہے جی ہمیں آپ کی اس قرارداد کا کوئی پہار نہیں ہے امریکہ کہے گا کہ ہم آپ کے خلاف پھر اپنے تعلقات میں نظر سانی کریں گے کیا امریکہ اس وقت پاکستان کو کوئی سیول امداد دے رہا ہے نہیں نہیں دے رہا کیا امریکہ اس وقت پاکستان پاکستان کو کوئی فوجی امداد دے رہا ہے نہیں دے رہا کیا امریکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کسی دفاعی معاہدے کے اندر شریک ہے نہیں ہے یہ پچھلے تنوں انہوں نے ایک ائر فورس کی ایکسسائزز کی ہیں جو امریکہ کے اندر ہوتی ہیں ہر سال اس کے اندر انہوں نے اس خطے میں سے اس دفاع پاکستان کو نہیں بلایا انڈیا کو بلایا ہے انڈیا ان کا اتحادی ہے کوئیڈ کے اندر بھی اتحادی ہے بھی اتحادی ہے تو انہوں نے ان کو بلایا ہم میں نہیں بلایا ٹھیک ہے اوکے کیا امریکہ اس وقت پاکستان میں کسی منصوبے کے اوپر کام کر رہا ہے نہیں کر رہا کیا امریکہ کو افغانستان کے اندر اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے نہیں ہے میں اپنے دو ویلاغز کے اندر آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امریکن جو ہیں ان کی براہ راست جو ہے وہ طالبان کے ایک دو گروپوں کے ساتھ ہو گئی ہے تو اب وہ براہ راست ڈالر دیا کریں گے شکر ہے ہماری جہان چھوٹی یہ ہمارے جرنیل جو تھے یہ وہ ڈالر لے کے ادھر سے آگے افغانیوں کو پہنچانے کے شوق کے اندر ظاہر ہے اس میں سے اپنا عصہ بھی کٹ بھی رکھتے ہوں گے لیکن اس کے اندر قوم کا رگڑا نکلوا دیتے تھے تو اچھا ہے افغانی براہ راست پیسے پکڑیں گے اور ہمیں بھی پتا چلے گا کہ پاکستان میں تخریب کاری کی فنانسنگ جو ہے وہ امریکن کار رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر امریکن جو ہیں ہمارے وہ کسی کام کے نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے لے دے کے امریکہ کا واحد انفلونس جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے اوپر ہو سکتا ہے جو پروگرام ابھی زیر غور ہے اور جس کے اوپر ابھی کل ہی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اور انزیب رمدے صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب ہم انقریب بریک تھرو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری ویرچول آن لائن میٹنگز آئی ایم ایف کے ساتھ جا رہی ہیں ہم آپ کو انقریب بریک تھرو کر کے دکھائیں گے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ امریکی حکومت کی رائے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ رائے اسی طرح سینٹ میں جائے گی اور وہاں سے بھی پاس ہو جائے گی اور ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ جناب اس رائے کو فوری طور پہ جو بائیڈن اینٹھنی بلنکن پکڑ کے آنکھوں سے لگائیں گے اور اس کے اوپر حرف بحرف عمل شروع کر دیں گے تو پھر بھی امریکہ کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو فورس کر سکے کہ جناب آپ جو ہے وہ دو ہزار چوبیس کے انتخابات کے آرڈٹ کے لیے احتمام کریں اور جس کا مینڈٹ چھوڑی ہوا ہے اس کو واپس کر یہ تو خیر پی ٹی آئی والوں نے اس کی کی ہے نا اچھا اسی طرح کی قرار دا دوزار اٹھارہ میں بھی پاس ہو چکی ہے دوزار چوبیس میں بھی پاس ہو گئی تو کوئی قیامت نہیں آگئی لیکن جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے گانا ہے اس کو آپ نے کانوں کے اندر انگلیاں دیکھے وہ اس پولس افسر کی طرح جو کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہونے والے پاکستان انڈیا کے میچ کے دوران کرکٹ میچ کے دوران کان پہ انگلیاں دے کے بیٹھا ہے اور انڈین لڑکیاں جو ہیں اس کے کانوں کے گرد چیخ رہی ہیں آہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جانا ہے کیونکہ یوتھیوں نے اب تک چیخنا بہت ہے اب اس کے بعد اس قرارداد کے بعد چیخنا بہت ہے اور یہ بائی دوئے یہ وہی امریکہ ہے جس کو ہم نے absolutely not کہا تھا یہ وہی امریکہ ہے جس سے ہم نے ازادی دلوانی تھی یہ وہی امریکہ ہے لیکن یہ میں لگا اعتانہ بندہ ہے بندہ نہیں نا میں لگا بندہ بشرب ہو جائے تھے کیوں کار ساکتا ہے نا ٹھیک ہے چلیے میں نے کہا کہ یہ جو طرح ترین صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کی نظر دلوانی جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی عقل کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے